ملتاہن بھانی پاکستان قائدی عظم محمد علی جناکہ شہر تروار یوم وفاد گورنمنٹ کالیج سیول لائن ملتاہن میں قائدی عظم زندہ بات کانفرنس کا انقاد کیا جا رہا ہے آئیے آپ کو براہ راست لیے شلتے ہیں یہ سٹاف کے ممبر نے جس طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ ایک میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جیب میں پیسے بھی نہ ہو تب بھی وہ ہر چیز کی معاشرے کی قائدی عظم کی تعریف کرتا یہ اس کے واقعی دلی جذبات ہیں جس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اب میں آتا ہوں تھوڑا سا قائدی عظم کے متعلق آپ سے بات کروں گا بڑی معمولی سی پھر میں جو اس وقت کرنٹ فیوچر ہے جو اس وقت آپ لوگوں کو کرنا چاہیے جو میں فیل کر رہا ہوں جو ہمارے پاس ہونا چاہیے اس پر میں بات کروں گا گیارہ ستمبر قائدی عظم ہمارے موسن پاکستان کی وفاد کا دن ہے علامہ اقبال نے جو شیر کہا جس کو آپ اکثر مضامین میں لکھتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جان پر سوز یہی ہے رخت سفر میر کاروان کے لیے اس کی اگر آپ تشریح کریں اس کو صرف شیر نہ سمجھیں شیر کو شیر نہ سمجھیں اس کی ڈپت میں جائیں نگاہ بلند یہ لیڈر کی تعریف کر رہے ہیں کہ جس کی نگاہ جہنسی ہے وہ اوپر اور ترقی کی طرف دیکھیں سخن دل نواز ایسا مقرر جس کی بات آپ کے دلوں پہ اثر کریں آپ یقین کریں کہ اگر کسی کی بات آپ کے دل پہ اثر کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں تک میرا ایکسپیننس ہے کہ وہ بندہ بھی دل سے ہی بات کر رہا ہے جس کا اثر ہوا ہے ادروائز وہ اوپر سے گزر جاتی ہے جاں پرسوز میند انتھک میند کرنے والا ہے جس طرح ایک بچے نے کہا کہ قائد عظم نے ایک لفظ کہا تھا کہ جو فیلئر ہے میں نہیں جانتا کہ فیلئر کیا ہوتا ہے اسی طریقے سے صدیقی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ایتھکس ہیں یہ دونوں چیزیں ہم بس کر چکے ایتھکس کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو زندگی میں چلانا ہے اور کون کون سے معاشری معاشرتی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں اور باہر دوستوں کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے میں آپ کو تین چیزیں بتاؤں گا کہ ایک انسان کی زندگی جو انسی ہے وہ تین حصوں میں تقسیم ہوتی ہے ایک ہے لرن آپ جو سیکھ رہے ہیں دوسرا فیز آتا ہے ارن جو آپ کما رہے ہیں تیسرا فیز جو ہے اسے کہتے ہیں ریٹرن جو آپ نے واپس کرنا ہے پی بیک کرنا ہے پی بیک کس کو کرنا ہے پی بیک آپ نے ظاہر ہے کہ آپ نے محنت کی آپ نے کمایا وہ آپ کے اور آپ کے بال بچوں کے لیے آپ کی فیملی کے لیے ہوگا دوسرا سٹیک ہولڈر آپ کے والدین ہیں دوسرا سٹیک ہولڈر آپ کے والدین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بے تہاشا محنت کر کے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئے اپنی بھی قربانی دے کے آپ کے موں میں نوالہ ڈالا اور تیسرا ہی szبانی دے کے آئے میں دειςوں سے scene Cube من دین سکشت سے آپ کےmani آپ کے باز پیدنیے میں بے تو were